ہمارے ساتھ باتشیت کے لیے خاص شخصیت جناب مولانا قاضی زمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ میں امارت شریعہ بیہار انیسہ جہارکھنڈو مغربی بنگال کا جو دارالقضہ ہے وہاں خدمت انجام دیتے ہیں قائد صاحب میں دل سے فکر و نظر پر آپ کا استقبال کرتا ہوں بہت شکریہ مجھے بھی بہت خوشی ہے کہ فکر و نظر کے ساتھ اس کے سٹیڈیو میں ویٹ کر کے اور بات کرنے کا موقع دیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو غیر اور دور تک کے لیے قبول فرمائے پہلی صاحب پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ امارت شریعہ بیہار انیسہ جہارکھنڈو مغربی بنگال کے ذریعے تمام جو یہ سہروزہ تحفظ اوقاف ورکشاپ منقد ہوا جس میں جہارکھنڈوڑیسا اور بنگال کے قاضیوں کو خصوصی تربیت دی گئی اور وقف ذروی بل کے تمام شکوں سے ان کو آگاہ کرائی گیا اور اذبر کرائی گیا وہ تمام بل کے بل کی جو خامیہ ہیں تاکہ وہ جا کے عوام میں بیداری مہم چلا سکیں تو اس سلسلے میں آپ کا آنا ہوا پہلی دفعہ میرے خال میں جامر رحمانی آنا ہوا آپ کا یہ خانقہ رحمانی میں ہی یہ ورکشاپ منقد ہوا تھا تو جامر رحمانی اور خانقہ رحمانی کو آپ نے اپنی نظروں سے کیا لے گا میں نے جتنا اس کو پڑھا تھا اور روحانی لگاؤ تھا یہاں آنے کے بعد اس میں اور میں نے اضافہ محسوس کیا اور جتنا پڑھا تھا اس سے زیادہ پایا اس کے خدمات کے دائرے بہت وسیع ہیں نہ صرف یہ تعلیمی ادارہ ہے بلکہ ایک تحریکی ادارہ ہے اس کی فکر تو ایسی ہے کہ وہ پورے ہندوستان میں جاتی ہے خاص طور سے مسلمانوں کو اس سے بصیرت حاصل ہوتی ہے اور یہاں کے جو ہمارے بزرگ ہیں حضرت امیر شریعت اور اس سے پہلے جو حضرت امیر شیط راوے رحمت اللہ علیہ حضرت امیر شیط ساوے رحمت اللہ علیہ ان سب کی فکر نے پورے ملک کو بصیرت عطا فرمائی ہے ہم لوگوں نے جتنا پڑھا تھا دیکھا تھا اس سے زیادہ جب یہاں آیا اور براہ راست تمام شعبوں کا معاینہ کیا تو اندازہ ہوا کہ بے پناہ خدمات ملک کے اندر انجام دے رہے ہیں نہ صرف بیہر برکہ پورے ملک میں اس سے ایک رحمائی بھی کر رہی ہے کیا جامیر حوانی پہلی دفعہ آپ کا آنا ہوا خیزہ جی ایسے ذاتی طور پر پہلی دفعہ آنا ہوا کئی دفعہ ارادہ ہوا آنا چاہا لیکن اللہ کو منظور شاید ابھی ہوا اس لئے میں حاضر ہوا اور بہت پرمسرور ہوں کہ حضرت نے جو وقشاب پیش کیا اس کو قانون کے شیقوں کو تمام پوزات کو انہوں نے رٹا دیا اور یہ بتا دیا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں جائیں اور ان شیقوں کو بتائیں اور لوگوں کو بیدار کریں کہ وقف ترمیمی بل کتنا خطرناک ہے اس کی خطرناکیوں سے جب وہ واقف ہوں گے تو یقیناً وہ جانیں گے کہ ہمیں وقف کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں اور جب بزرگوں کی طرف سے یا قابرین کی طرف سے کوئی آواز بلند کی جائے گی تو سارے لوگ اس پر لبائے گی اس طرح کا ورکشاپ اس سے پہلے کبھی اٹن کیا تھا کلزہ باب نے نہیں اس دھنگ کا اور اس رنگ کا اور اس انداز کا پہلی دفعہ ورکشاپ میں ہم لوگ شریک ہوئے اور نئے انداز میں اس کو سمجھنے کا اور لوگوں کو سمجھانے کا آئیڈیا ملا اور یہ پورا سہرہ حضرت امیر شریعت کو جاتا ہے اور جامعہ رحمانی کی فکر کو جاتا ہے قائد صاحب یعنی یہ جو بل وقت ترمیمی بل پر تین روز تک لگاتار حضرت نے گفتگو کی اور اس کے تمام شقوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تمام جو قضات حضرات تھے کیا اس سے پہلے کسی تقریر میں یا کسی جلسے میں اتنی بات ہیں اس بل کے تعلق سے بضبوطی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں اور بل کو سامنے رکھے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا دیکھا نہیں کسی نہیں پروگرام میں تقریروں میں صرف دو ایک باتیں لوگ کرتے ہیں اور جذباتی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش ہوئی ہے تقریریں لیکن حضرت نے جو نقاط بتائے وہ تو ہم لوگوں نے بڑے بڑے قانوندانوں سے کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی جب یہ وقت ترمیمی بل آیا خاص کر کے مغربی بنگال میں سی او کے ساتھ اور وقت بوڑ کے چیئرمین کے ساتھ بیٹھنا ہوا اور بھی جو جے پی سے کے ممبر ہیں کلیان بنرجی صاحب ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا لیکن حضرت نے جو نقاط بتائے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نگاہ بلند اور بہت بڑی فکر کے حامل ہیں اور تمام چیزوں پر گہری نگاہ ہے اور انہوں نے ٹیم ایسی بنائی ہے فکر و نظر کے ذریعے سے اور جامعہ رحمانی کے ذریعے سے اور اس کی پوری اشٹیڈی کی ہے پھر حضرت نے پیش کیا ہے بہت محضوظ ہوئے اور بلکل نئی باتیں معلوم ہوئی جو کہیں تقریر و تحریر میں نظر نہیں آتی ہے دونکھو کیا لگتا آپ کو کہ یہ پوری کوشش اور جند و جہود جو امارت شریعہ بیہار و عیسیٰ جہارکھنو مغرب بنگال نے کئی مرحلے میں کیا ہم لوگوں نے دیکھا کہ پہلے مرحلے میں وہ تمام پہلے مرحلے میں کیا ہوا تھا پہلے مرحلے میں نام شروع بھائی چیدہ چندہ لوگ آئے نہیں نہیں پورا جو امارت شریعہ کی جو مہم چلی ہے اس میں پہلا مرحلہ کیا تھا وہ دوسرا ہوا بھائی میرے مسلمہ ہم بھولنا چاہا رہے تھے ایک سکن کٹ کیجئے آپ پر سب امارت شریعہ پہ ہر اجسے جھارکھنو مغرب بنگال کے ذریعے تمام جو ہے کئی مرحل میں کام کیے گئے پہلے مرحلے میں جے پی سی نے رائے طلب کی لوگوں سے تو تقریباً اس موقع پر تین کروڑ و پینسٹھ لاکھ ایک ہتتر ہزار نو سو ترسٹھ رائے مظریہ ای میل بھیجی نہیں اور یہ جو پورا ای میل کا نظام ہے کہ وہ محفوظ رہے ویکارڈ ہمارے پاس موجود رہے ایسا نہ ہوگی کل کے دن اگر حکومت انکار کر دے کہ نہیں آپ نے اتنی ہی میل بھیجا تھا تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہو اس لیے پورا سرور کو ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہوئے اور اس کے جو قوانین ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح کا نظام آل انڈیا مسلم پرسلہ بوٹ کی آواز پر امارت شریعہ نے بنایا اور اس میں مکمل تعاون دیا اس پر آپ کیا کہیں گے غزہ یہ بہت محفوظ شکل تھی جو یو سی سی کے زمانے میں بھی جامعہ رحمانی کی ٹیم نے اور امارت شریعہ کی ٹیم نے تیار کی تھی اور حضرت کی ایمہ پر دوبارہ ابھی جو وقت ترمیمی بل آیا اس پر جب رائے مانگی جے پی سی کے ممبران نے رائے طلب کی اس میں محفوظ طریقہ ہم سب کو عطا کیا اور اس کو لے کر کے ہم لوگ جب فیلڈ میں گئے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بھی اپنا تیار کیا ہے اور اس کے ذریعے سے رائے بھیجوا رہے ہیں تو ہم نے یہی بات کہی کہ امارت شریعہ کے حضرت امیر شریعت نے اور پورے ٹیم نے جو آپ کو دیا ہے مواد وہ ایسا ہے جو محفوظ ہے وہ کہیں سے چورایا نہیں جا سکتا ہے اس کو حیک نہیں کیا رہا سکتا ہے اور آپ لوگ جو انفرادی طور پر بنا رہے ہیں وہ رائے تو آپ کے پاس آ رہے ہیں لیکن محفوظ ڈیٹا آپ کے پاس ہے کی نہیں شریعہ کی ٹیم کے ساتھ بورٹ کی ٹیم کے ساتھ جو یہ دیا گیا ہے بارکورٹ اس کا استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اتحاد کا مظاہرہ ہو اور پورے تحفظ کے ساتھ وہ محفوظ رہے اس میں ہم شکر گزار ہیں یعنیر شریعہ کی ٹیم کے اور خانکہ رحمانی کے اور جو مسلم پرسلیلہ بورٹ کے لوگ اس میں سارے لوگ شریک ہوئے ان سب کے شکر گزار ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں پہلی دفعہ رائے بھیجی گئی اور لوگوں نے محفوظ طریقے سے بھی ایک آخری سوال یہ کرنا آپ سے آپ نے ماشاءاللہ خانکہ رحمانی میں منقد ہونے والا ہر مہینے منقد ہونے والا جو دروش شریف کی مجلس ہیں اس میں بھی آپ نے شرکت کی اس مجلس اور خانکہ رحمانی کا جو نظام آپ نے دیکھا دعا درود اور اوراند وظائف اور لوگوں کا قلبی لگاؤ اس پر مختصر آپ بتائیے جامعہ رحمانی میں خانکہ رحمانی منگیر یہ بہت شہرہ آفاق ہے اور تمام ہندوستان میں لوگ اس کو جانتے ہیں بالخصوص بحار بنگال جھارکھنڈ اور ویسا یہ خطہ ایسا ہے کہ یہاں سے ہمیشہ اصلاح کا سلسلہ جاری رہا ہے اور ان تمام صوبوں میں حضرت عمیر شیط رابع رحمت اللہ علیہ کے خلافہ اور ان کے مجازین آپ کو مل جائیں ہر مہینے یہاں دروش شریف کی مجلس لگا کرتی ہے اس روایت کو حضرت عمیر شیط رابع رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے تاہنوز جاری رکھا گیا ہے اور یہاں سے وہ سرچشمہ جاری ہے اس میں دعائیں کی جاتی ہیں اور مجرب ہے لوگ اپنے فریادوں کو لے کر کے آتے ہیں اور اللہ رب العزت دروش شریف کی مجلس کی برکت سے ان کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں بیمار حضرات آتے ہیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے اور اس خانقاہ کی کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے جو لوگ منسلکین ہیں جو یہاں آتے ہیں اور حضرت عمیر شریعت اور سجادہ نشین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ روحانی اعتبار سے بھی ترقی اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ان کو عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالی یہاں سے کی جانے والی دروش شریف کی مجلس کو قبول فرماتے ہیں مجلس کیسی لگی قید صاحب کیا کیا دیکھا آپ نے مجلس میں مجلس بہت اچھی لگی کہ اس میں دو دروش شریف کو پڑھوایا جاتا ہے اور پانچ سو دفعہ اس کا ورد کروایا جاتا ہے اس کے فضائل و منعقب بیان کے جاتے ہیں جس سے اس کی اہمیت عوام الناس تک جاتی ہے اور جو بھی لوگ ہوتے ہیں اس کو یاد کر لیتے ہیں اور برابر اس کی تاقید کی جاتی ہے پڑھنے کی اور ورد کرنے کی تو مجھے یہ مجلس بہت اچھی لگی اور دروش شریف کی مجلس سے بڑھ کر کے مجلس کونسی ہوگی جس میں رسول رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے احتمام کے ساتھ دروش شریف بھیجے جاتے ہوں اور لوگوں اس سے تعلیم بھی ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ خاند صاحب تو ہمارے ساتھ مغربی بنگال کے دارالحکومت پولکتہ کی قاضی جناب مولانا قاضی زمیر صاحب مارے ساتھ موجود تھے اور جامر رحمانی خانقہ منگیر کو اور اس ورکشاپ میں شرکت پر جو ان کے تاثرات تھے اس کا انہوں نے بباقی سے اظہار کیا کامرمائن محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی سٹوڈیو فکر و نظر خانقہ منگیر